ایک کہیں نہ کہیں آپ پر یہ الیگیشن اور اسی سے ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی کہا سشان کو کنٹرول کر رہی تھی اور سب کچھ آپ ہی کے ذریعے ہو رہا تھا آپ کی ان کی سٹاف ان کے پیسے ان کی زندگی جیسے آپ ایک ساتھ رہنے لگی آپ نے سٹاف بدل دیا اس کے بعد سشان بدل گیا یا آپ بدل گئی لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پریوار کو آپ نے کٹ آف کیا آپ نے کیوں یہ سب بدلہ کیے سٹاف کو بدلہ ایک طرح سے سشان کی زندگی میں آپ نے ایک طرح سے کمپلیٹ کنٹرول کروایا یہ بہت ہی بیسلس الیگیشن ہے سشان کے جو سٹاف ہے پچھلے دیر سال میں اور جو لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے سشانت پیٹانی کو مجھ سے پہلے سے جانتا تھا جب میں سشانت کے گھر میں آئی تو سشانت پیٹانی آلریڈی سشانت کے ساتھ رہتے تھے دوسری میرینڈا جو ان کے ہاؤس مینجر ہیں ان کو سشانت کی بہن پریانکا نے ہائر کیا سشانت کے لئے اور وہ بھی میرے پہلے تھے تیسری ان کے کوک کےشب اور ان کے کلینر نیراج ان سب کو سشانت پہلے سے جانتے تھے میں ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں تھی سشانت نے مجھے ان لوگوں سے ملایا آپ نے ان سٹاف والوں کو ہائر نہیں کیا ہے بلکل بھی نہیں آپ یہ سندیپ سنگھ کو جانتی ہیں جن کا نام بار بار اٹھا ہے جو کہتے ہیں بڑے اچھے دوست ہیں سشانت کے تو کہاں تھے دیڑ سال تک میں نے نہ نام سنایا ان کیا نہ کبھی گھر آئے ہیں سشانت کے کال لوگ میں بھی آئی گیارنٹی ہوں ان کا کوئی نام نہیں ہوگا کوئی ذکر نہیں ہوگا یہ جو ایلیگیشن ہے کہ آپ چاہتی تھی کہ سشان کو ملنے والے فلموں میں آپ کو ہیروین بنایا جائے کہیں نہ کہیں کہ میرے وہ جو ڈیریکٹرز ہیں اس میں آپ کا بھی رول ہونا چاہیے یہ ایک ایلیگیشن آپ پر لگ رہا ہے کہ ریا چکر بڑتی اپنے کریئر کے لئے اپنے فیملی کے لئے سشانت سنگھ راجپور ایک اپورڈلی موبائل سٹار کے ساتھ ایک طرح سے انہیں کنٹرول کر رہی تھے اللیگیشن تو لگایا ہے لیکن یہ پیار نہیں تھا this was a relationship you were exploiting آپ رومی جعفری جی سے بھی یہ بات ضرور پوچھے گا کہ کس کس وے میں یہ پچھر بنتے بنتے بن رہی تھی میری پچھر چہرے فلم ہو رہی تھی فلم سٹی میں جون 2019 جولائی 2019 میں سشانت مجھے اکثر چھوڑنے آتے تھے سیٹ پہ اور ملنے آتے تھے سیٹ پہ وہاں ان کی ملاقات رومی جعفری جی سے ہوئی اور ان کا ایک personal connect بنا کہ وہ ایک ہی theater group میں کام کرتے تھے نادیرا ببر جی کی theater group میں اور ان کا آپس میں پیار والا رشتہ شروع ہو گیا انہوں نے رومی جعفری جی کو کہا کہ پہلے ریا اور میں مجھے play کرنا ہے آپ کے ساتھ نادیرا ببر جی والا لیلا مجنو اور انو کپور سر بھی اس play کو ڈیریکٹ کریں گے اور آپ بھی اس play کو لکھیں گے اس کے بعد سشانت نے آگے جا کے بولا کہ play میں تو دس مہینے لگ جائیں گے میں تو star ہوں مجھے تو جلدی کرنا ہے پھر آگے بھی کام کرنا ہے تو ہم ایک picture کرتے ہیں ایک دن water store میں بیٹے بیٹے ہم لوگ ایک گوویندہ سر کی film دیکھ رہے تھے اور سشانت نے بولا hero number one اور بولا کہ یہ picture کس نے لکھی ہے مجھے ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور پھر انہوں نے اس نے گوگل کیا اور اسے پتا چلا کہ رومی جعفری نے لکھی ہے تو انہوں نے خود رومی جعفری کو فون کیا وہ اکیلے ان سے ملنے گئے انہوں نے بولا sir آپ لکھیں گے ریا ایکٹرس ہوں گی میں hero ہوں گا کریں اور سب لوگ سہمت تھے سب لوگ خوش تھے کیا یہی picture ہے جس میں آپ اور سشانت کو سترہ کروڑ کا کچھ signing amount کی بات کی گئی تھی کیونکہ یہ سترہ کروڑ بار بار آ رہے ہیں یہ bank account میں سترہ کروڑ تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسی picture کے لیے تھے اور کیا یہ پیسے آپ کو ملے یا نہیں نہیں ایکشلی آپ پہلے انسان ہیں جسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے شاید سشانت کو اس فلم کے لیے واشو سر جو ہمارے پروڈیوسر تھے واشو بھگنانی اور رومی سر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں واشو بھگنانی سر نے سشانت کو کہا تھا ان کی میوچال انڈسٹینڈنگ میں I think the amount was 15 crores that was decided and سشانت اس بات سے کافی خوش تھا اور یہ فیبری کے مہینے میں ہوا تھا جس وقت ان کی سسٹر اور بردر ان لوو اوپی سنگ جی بینڈرہ میں انہیں ملے تھے اس وقت سشانت انہیں گوڈ نیوز دینے گیا تھا اور اس نے انہیں گوڈ نیوز دی تھی کہ مجھے پندرہ کروڑ مل گئے ہیں مطلب ملنے والے ہیں یا مل گئے ہیں میں مات ہی نہیں اس کانورسیشن میں پر اس نے پندرہ کروڑ کا ذکر ضرور کیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے کہ وہ پچھر سائن کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کا ڈپریشن ہٹ رہا ہے اور اس کو پندرہ کروڑ ملنے والے ہیں اب مجھے نہیں پتا اس نے ملنے والے ہیں بولا یا مل گئے ہیں بولا لیکن اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پندرہ کروڑ کا فگر سٹک ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں اکاؤن میں پندرہ کروڑ نہیں آئے باشو بھگنانی جی نہیں کیونکہ کچھ سائن نہیں ہوا یہ وربل اگریمنٹ تھا جس سے سب لوگ خوش تھے پر انفورچنیٹلی لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا اس کے بات اور ہم لوگ میں میں شروع کرنے والے تھے کانٹریکٹ ورک مارچ اپریل میں شروع ہو جاتا جو پوسپون ہو گیا جس وجہ سے کوئی بھی ٹرانزیکشن ان کے بیچ میں بھی نہیں ہوا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آنڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے